راہل گانڈی کے پتی ورش دس لاکھ نوکریاں دینے کے وابے پر پلٹ وار کرتے ہوئے فگن سنگھ کلستے نے کہا کہ یہ سمبو نہیں ہے کانگریس کا استیتو پوری طرح ختم ہو چکا ہے نیا یاترہ کے دوران راہل گانڈی نے جنتہ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی سرکار بنی تو پرتی ورش دس لاکھ نوکریاں دیں گے ان کے اس بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے فگن سنگھ کلستے نے کہا کہ کانگریس کبھی کیندر میں آ نہیں سکتی کیندر کی موڈی سرکار نے دوزار تیس میں دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکریاں دیئے اور انہوں نے کہا کہ موڈی میکن انڈیا کا کونسپ لی کر آئے جس کے مادیم سے لاکھوں لوگوں کو روجگار ملا ہے یہ آتے ہیں یہ سمباؤ نہیں ہے کہ وہ کبھی آئیں گے میں نے دیکھا میں تو تیس سال کی راجنیت کے اتھیاس کو دیکھا ہے کہ دیکھئے آج ہے اس چھتر میں کتنے لوگوں کو سرکاری نوکری دے پائیں گے میں آج کہہ سکتا ہوں ہم نے تیس میں دس لاکھ لوگوں کو ہم نے سرکاری نوکری دیا ہے اور یہ جو میکنڈ انڈیا کا کنسپ لے کر کے آئے پردھان منتری جی ایسے حجاروں اس کا اوداران یہ بسویدیا لے آپ دیکھ سکتے ہیں آج اس چھتر میں پورے دیش میں ابھیاندرگی کے چھتر میں جتنے بسویدیا لے مہاویدیا لے اس پرکار کے انسٹویشن چکتسا کے چھتر میں آئے اس کے بارے میں بہت سنبھاؤنا ہے اور اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے کاران اب لوگوں کو سویم اپنی طاقت سے کھڑے ہونا پڑے گا ان کو لوگ مالک بننا پڑے گا چار لوگوں کو روجگار دینا پڑے گا اس سے لوگ کھڑے ہوں گے اس کو دھیان میں رکھ کر کے ہم کو آگے بڑھیں گے اور اس سے ہی ان کی روجی روٹی کا جو employment کی ہم روجگار کی بات کرتے ہیں وہ ہم کو پرابت کرنا پڑے گا اور اس دیسہ میں اگر سرکار شوچ رہے ہیں تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو روجگار ملے گا اس کے علاوہ اور کوئی دوسری سمبھاؤنا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی